سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ کئی سارے فون کالز ہمیں موصول ہو اور کئی بھائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آخر کار کب تک ہمیں یوں ہی نظر انداز کیا جائے گا اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ نے کیپشن میں ضرور پڑھا ہوگا کیجو لیبریرز اور ڈیلی ویجرز بھائیوں کی بات کر رہا ہوں ماں بہنوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بھی اس آسرے میں ہیں کہ جل سے جل جمہو کشمیر شاید ان کے لیے کوئی بہت بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے اور وہ بڑے فیصلے کا انتظار کرتے کرتے ان کی عمریں بھی بیٹھ گئی ہیں یہ بات باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے آیا ہے کہ کتنا وقفہ ہو گیا ہے کیجو لیبریرز اور ڈیلی ویجرز کو اپنا حق انصاف مانگتے ہوئے اور پھر بھی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی میں یہ ضرور کہوں گا اور یہ بات کہنے میں میں گریز بلکل بھی نہیں کروں گا کہ جس طریقے سے نظام چل رہا ہے باقاعدہ طور پر سٹارٹنگ میں تو بلکل صحیح چل رہا تھا اور کیجو لیبریرز اور ڈیلی ویجرز کے بارے میں موجودہ سرکار نے بہت اچھا قدم لیا تھا جبکہ ان کی تنخائیں بڑھائی گئی تھی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی تنخائوں تک جانے کی جتنی ان کی تنخائیں رکھی گئی تھی وہاں تک ہی محدود رکھا گیا ہے جہاں پہ آج بجلی کے دام جو ہے بڑھ گئے ہیں گیس لینڈرز کے دام بڑھ گئے ہیں مختلف ایسی چیزوں کے دام جو ہے وہ اروج پر جا رہے ہیں اور اسی سب کے بیچ ایک کیجو لیبریر جو ڈیلی ویجرز کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اپنا گھر چلانا وہ باقاعدہ طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے مسلسل آج گفتگو ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور باقاعدہ طور پر ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں بلکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کیجو لیبریرز اور ڈیلی ویجرز کو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کا وقت کتنے باقاعدہ طور پر کتنے جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے نظام بلکل جیسا بھی ہو مگر غریبوں یہاں پہ بات نہیں کرتا سیاستدان اپنی سیاست کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں اور ان مددو پہ ضرور انگلی اٹھاتے ہیں جن مددو پہ انہیں جو ہے ٹی آر پی ملے جن مددو پہ اپنے آپ کو دکھانے کا موقع ملے اور ٹویٹ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے اور یہ ساری سیاست جو ہے ٹویٹ اور فیس بک ٹویٹر اور فیس بک اور مختلف ایسی چیزوں تک سہمت رہ گئی ہے اور جو کیجو لیبرلز اور ڈیلی ویجرز ہیں جن کا مددہ کئی سالوں سے بیس تیس سالوں سے پینڈنگ پڑا ہے اور جنہوں نے اپنی پوری عمر جو ہے وقف کر دی ان مختلف ایسے محکموں میں چاہے وہ فورسٹ محکمہ ہو بجلی ڈپارٹمنٹ ہو پی ایچی کے جتنے بھی کیجو لیبرلز ہو یا پھر مختلف ایسے باقی ہمارے بھائی جو کانٹریکچول بیس میں کام کرتے ہیں وہ ہو ان کی محض آٹھ ہزار یا چھ ہزار تنخواہیں محدود رکھی گئی ہیں جہاں پہ دعوے ہوتے ہیں بڑے بڑے کہ لوگوں کے بارے میں سوچا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں سوچا جائے گا جو اس وقت باقاعدہ طور پر اپنی محنت سے کما رہے ہیں محنت کر کے جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ایک محکمے کی جو ہے بیکپون بن رہے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہی بھی جو انہوں نے نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے لا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں اور کئی سارے کیجولیبرلز اور ڈیلی ویجرز بھائیوں کے فان کال محصول ہوئے جن میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ وقفے کے لیے ان کی بات بڑا چرا کے تو آگے پیش کی گئی تھی مگر پھر اس کے بعد مسئلہ بلکل تھنڈا پڑ گیا یعنی کہ سن پڑ گیا ہے اور کوئی بھی سیاستدان اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی بڑے بڑے آلہ افسران موجودہ سرکار اس پہ نظر و ساز نہیں کر رہی اور جتنے بھی آلہ افسران ہیں جتنے بھی بڑے بڑے عہدو والے ہیں وہ بلکل خاموش بیٹے ہیں اور انتظار ہے سب کو سیاست کا انتظار ہے سب کو اپنے انتخابات کا الیکشنز کا مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ سارے انتخابات کو دیکھ رہے ہیں ضرور مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک غریب کا گھر کس طریقے سے پلتا ہے میں آپ کے سامنے زیادہ بھاشاں نہیں دے سکتا مسلسل اتنی بات لازمی ہے کہنا کہ جس طریقے سے کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز کے حالات اس وقت بنے ہیں باقاعدہ طور پر افسوسناک ہیں اور میں یہ بات ضرور کہوں گا آپ تک کہ اس وقت جتنے بھی کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز ہیں وہ بلکل اس وقت پریشان ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے حق انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا کر کے جمع کشمیر انتظامیہ تک یہ گوہار ہے تمام ان کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز بھائیوں کی جتنے بھی محکموں میں کام کرتے ہیں کئی کیجو لیبرز اور ڈیلی ویجرز ایسے ہیں جنہیں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے جنہیں عید کے وقت بھی جو ہے تنخواہ نہیں دی گئی اور محکمیں جتنے بھی ایمپلائز ہیں وہ پریشان ہیں لہٰذا کر کے جمع کشمیر انتظامیہ سے تمام کیجو لیبرز بھائیوں کی یہ اپیل ہے اور یہ گوہار